مذہب اور سائنس میں جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے پاس جو ایک معاشرہ ایسا ہے ایک سوسائٹی ایسی ہے کہ جو بلکل آپ سمجھ لیں کہ جو مدارسیز والے ہیں وہ ٹکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے اور جو ایلیٹ کلاس یا جو کہہ لیں کہ بلکل ہی سیکلر لوگ ہیں وہ مذہب کی طرف نہیں آ پاتے یہ جو گیپ ہے یہ کیوں ہے؟ گیپ تو اورال پہلا کیا گیا ہے پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ جمعہ کی نماز اللہ تعالیٰ کہاں نماز بنائی طور پر ایک حاضری کا تصور ہے اور حاضری بنائی طور پر اپنی تصور کرتا ہے کہ جب اب باقی کام کرتا ہے تو بس پر ایک حاضری ہوتی ہے کہ یہ تمہاری ڈیوٹیز ہیں اور ڈیوٹیز میں اللہ تعالیٰ بڑی کمال کی باتیں کرتے ہیں کہ جا سناکھ حق ادا کرتے ہیں جا پلاہ کی مدد کرتے ہیں اور پر دوپیر آکھ گا ہے رپورٹ کرنا مجھے ہم تو پیار کو رپورٹ کرتے ہیں اسی طرح نہ کوئی کام کیا ہوتا ہے نہ کچھ کیا ہوتا ہے ایک تو ہم نے اس مدد پر تصور کو خالی کر دیا اللہ کہتا ہے کہ رئیس البرران تولو وجوہ خمد بھول المشریف والمغرب تم نے کہا سمجھے ایک ہی یہ ہے کہ مو مغرب کی طرف کر لے مشریف کی طرف اللہ کنل پتا ہے ایک ہی کیا ہے مناونا باللہ ہے اس کے بعد ایمان لے جب ایمان لے ہو اللہ کہتا ہے پہل پتہ کیا کرو اس مال کو خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو کس پر محبت کرتے ہو زکاة نہیں ٹھیک ہے جس سے تم محبت کرتے ہو قرابت داروں پر خرچ کرو مل یتامہ جدیمہ پر خرچ کرو سبل قربہ والیتامہ والمساکین حسین اپنے سبین رینا وفرد رکعہ پسائلین پر قدلیں چھڑاؤ لوگوں کی جب یہ کام کر لو پھر لگتا ہے اب نواز پڑھو آکے آت و زکاة اب زکاة دو تو تو یہ اثر میں تصورت مذہب کا غلط ہے جہاں تک مدارس کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوال ہی بڑا عجیب ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ لندن سکول آف اوریانٹل لینگو جس میں سے کسی بند نے نہیں کہا کبھی کسی کو کہ تم نے فیسکر ہو نہیں پڑی انہیں کمیسٹی کو نہیں پڑی یا انہیں بیالیجی کو نہیں پڑی مانٹس بنائیوان صرف ایک طبقہ کو ملائن کرنا ہے اچھا اس کو گالی دینا ہے کچھ نہیں تم نے کبھی آپ نے کبھی پلیڈیکل سائنس کے ٹیچر کو کہا کہ تم نے کبھی اسی کو نہیں پڑھتے ہو کبھی آپ نے اس کو جو سیشالوجی پڑھنے والا انسرپولوجی پڑھنے والا اس کو کہا تم کیوں نہیں پڑھتے ہو تو آپ نے آپ نے صرف مدارس کو مدارس کو بتانہ بنا رہی ہے ابھی جو نیو تکنالوجی آ رہی ہے جو یہ گیپ آئی یہ تو تکنالوجی نہیں ہے یہ تو انفرمیشن کا فلٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ تو انفرمیشن کا فلٹ انسائی بکواس فلٹ ہے اس طرح جھوٹ جھوٹا سسٹم ہی کو نہیں بن سکتا ہے یعنی آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ آپ آپ کے سامنے 90% جو ہے وہ فالس انفرمیشن آ رہی ہے آپ خود دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں دو چیزوں پر رلائک کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک رلائک کیا جا رہا ہے پرنٹ میڈیا کے اوپر اور نمبر دو کیا ہے ایک رلائک کیا ہے ایک رلائک کیا ہے سوچل میڈیا جو ہے آپ صرف اس کو اپنین بیلڈنگ کے لئے رکھا ہوگا ہے اور اس کو فیڈ آرڈ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ تو چیلنج ہوتا ہے یہ لوگ آپ نے کہاں سے نکالا آپ نے سائیبر کرائم کا اتھری جلدی ٹھیک ہے دو سو سال سے پانچ سال سے آپ کا پرنٹ میڈیا آ رہا تھا کتابیں شبیل ویڈی صاحب کو آپ کا لائیپل کا کرنا ہوتا ہے چار یا پانچ کیسز ہوتے تھے ٹھیک ہے آپ پوری دنیا پگل ہو گئی ہے اس جھوٹ کے اوپر وہ کہتی ہے کہ کون سے لوگ آگئے اس دنیا دنیا دبا کر کر رکھتی آپ نے پورے کپور پوری دنیا اس وقت فیڈ آف سے لے گئی ہے کس کے پیچھے پڑی ہوئی سوچل میڈیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے لیکن سوچل میڈیا آپ اپنی زندگی سے دنائے تو نہیں کہا سکتا نہیں دنائے تو بدبو کو بھی نہیں کیا جا سکتا زندگی پہ بدبو موجود ہوتی ہے بلکل ایسی ہے لیکن اس کا مصلاب یہ تو نہیں ہے کہ بدبو کو آپ نے آپ پلا کے گھر میں بڑھا لیں سوچل میڈیا نے پوری دنیا کا نوم بدل کے رکھتی ہے آپ اندازہ کریں کہ وہاں سے ایک بندہ کرتا ہے ایک جھوٹ اور پوری دنیا کے اندروں پھیل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں مثالوں کی مثالیں دے سکتا ہوں کون سا ایسا میڈیم ہے جو سوچل میڈیا کے علاوہ مطلب کرتا ہے سوچل میڈیا کے مسئلہ کیا ہے سوچل میڈیا فیسلیس ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ اسی سوچل میڈیا کے اوپر آپ ڈائریکٹ کوئی ایسا کنٹرول ٹیلیمنٹ چیز نہیں دیکھ سکتے جیڈمنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اسی آپ کے نیٹ پہ بلے پلے ہیں اس سوچل میڈیا نے کیا کیا ہے آپ کے ہاں نفرت نہیں تھی شیعہ سننی کی ٹھیک ہے آپ شیعہ کو سننا ہوتا تھا آپ جا کے امام بارگاہ میں تکیٹ سنتے ہیں تب بلے زیادہ سنیوں کو گاری دے رہا آپ سنیوں کو سننا زیادہ بلے زیادہ وہ شیعہ کو گاری دے رہا ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی ویڈیو ریڈیو کے سٹ آئیں ان لوگوں نے سننی شروع کی پھر ان کی ویڈیو کے سٹ آئیں پھر ان کی سیڈیز ہیں اب وہ موبائل نکال کرنے گھلتا ہے کہتا ہے یہ تمہارے ہوتا نے سابا کو گاری دی ہے وہ کہتا ہے اس کو گاری دی ہے وہ جاکے دیکھنے گندر مار دیتا ہے یہ کندر ہو گیا نا احتساب تو یہی سے ہو گیا گندر مار دیتا ہے احتساب یہی سے ہو گیا نا وہ یہ احتساب نہیں ہوا ہے آپ نے نفرت پھیلائی وہ جو دبیوی تھی ٹھیک ہے دیکھیں ہیڈ سپیچ کیا ہوتی ہے آپ اس کو کنٹرول کرسکتے ہیں نا آپ نے ہیڈ سپیچ دوسرے کے ہاتھ میں دے دی اگر ازادی اظہار ہر انسان کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت ہے نہیں کیا دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے مذہب میں بھی نہیں ہے دنیا کے قانون بھی نہیں ہے آپ ہیڈ سپیچ کیا ہے ماذا آپ نہیں کہا سکتے ہیں آپ کی افرط نہیں کر آ سکتے ہیں آپ کسی کو گاری نہیں دے سکتے ہیں آپ کسی کے اوپر چھوٹا الزام نہیں لگا لائکل کے قانون کیا ہیں؟ آپ ایک جوٹی خبر لگاتے ہیں آپ پر پوری اجازات کو رکھ کر دیتے ہیں فوری سائنس چاہے دنیا کے اس نے کوئی ایک چیز تخلیق کیا؟ کوئی ایک چیز یہ تو مکھی کا پرتر نہیں بنا سکتے مکھی کا پرتر کیا؟ دوائی نہیں بنا سکتے وہ دنیا کے در اللہ نے پیدا کی ہے یہ صرف ایکسپلور کرتے ہیں سائنس تو نام ہی علوم کو پڑھنے کا نام ہے نا؟ سائنس کی اگر ڈیفنیشن نہیں نہیں یہ کریٹیویٹی میں بہت کچھ فکریں بول جاتے ہیں اجازات کیا چیز؟ انوینشن کوئی انوینشن نہیں انسانی تاریخ میں کوئی انوینشن نہیں کی آجا آئی تک فیول جو چلتا ہے اس کے اوپر جو جاتا اوپر وہ فیول بھی زمین کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے دنیا کے اندر کچھ چیزیں موجود تھی اجازت کریں اللہ نے اپنے نام در دو لفظ کر کے خلق خالق الباری خلق کہتے ہیں چیزوں کو ملا کے ایک چیز بنانے والا باری کہتے ہیں کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس کو بنانا اجازت وہ چیز ہوتی ہے جو آپ چیز دیکھے نا؟ گیس موجود تھی؟ ریت موجود تھی اس نے شیشہ بنایا؟ ٹھیک ہے ٹھیک؟ نیرزی پجری کی وہ سارا پروسس موجود تھا؟ اس نے اس کندے سے گزاریا اپنی کیا چیز اس نے دی اس بلک کو؟ ٹھیک ہے؟ اس دنیا کے اندر جو کائنات میں اللہ نے تخلیق کی ہوئی تھی اس میں کچھ پروپرٹیز کو جوڑ کے ٹکٹا ہے اللہ کہتا ہے وہ بھی میں اس کو وہی جبلی کرتا ہوں ہاں بالکل اس کو عقل دیا الکاہ دیتا ہوں الکاہ کرتا ہوں وہ موتیتا ہے برنا ایڈیسن کے علاوہ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا بلکل نیسی ہے وہ کہتا ہے میری مکھی شاید کی مکھی کو وہی کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میں چونٹی کو وہی کرتا ہوں سائنسی علم اللہ کہتا ہے میرا عطا کرتا ہے آپ خود سوچیں نا اچانک بہت ساری ایسی چیزیں آپ کرتے آتے ہیں اچانک ایک آدمی جو کچھ اور سوچنا شروع ہو جاتا ہے اور سائنس کھیرام رہ جاتی ہے اس سے سوچا کیسے مذہب اور سائنس آپس میں کمپیٹیبل ہیں؟ کمپیٹیبل نہیں؟ سائنس تابع ہے مذہب کی سائنس تابع ہے مذہب کی کوئی بھی دنیا کا سبجیکٹ انسان کو سکون دینے کے لیے پیدا ہوتا ہے جو سبجیکٹ انسان کو سکون دینے کے لیے پیدا نہ ہو وہ انسان کے لیے پائدہ مند نہیں ہے سائنس اگر ڈسٹرنٹیو ہو جائے تو جو ہے اس وقت جتنے انسان سائنس نے قتل کی ہیں مذہب پر کبھی سائنس بلنیازی طور پر ایک سمال سیگمنٹ آف تا سوسائیٹی ہے ایک سوال سیگمنٹ آف تی جس طرح آپ زندگی گزارنے کے لیے اپنی کمفرٹ کے لیے مقت کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح سائنس ایک ٹول ہے اب میں یہ کہوں کہ میرا باپ مجھے محبت دیتا ہے وہ میرے لیے اتنی امیتی دیتا وہ گاڑی مجھے بہت کمفرٹ دیتی ہے وہ میرے لیے امیتی دیتی ہے تو مجھ سے زیادہ براہ آدمی نہیں ہوگا بنیادی طور پر میرے لیے میرا باپ زیادہ امیت سکتا ہے میری پی بھی زیادہ امیت سکتا ہے میری پیٹی یہ دوسیکنڈری کمفرٹ ہے اس کا مطلب ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ تو انسان ہی نہیں ہے جس کے پاس ائر کنڈیشن نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے جس کے پاس بلپ نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے اس کو تو انسان ہی نہیں ہے اس سے خالص کرتے ہیں میں نے کہا سائنس تابع ہے مذہب کے دنی انسانی انسان کو بنانا سوارنا نکارنا اس کے اندر حسن پیدا کرنا اس کے اندر شاندار زندگی تلاش کرنا اس کے اندر انسانی کوالیٹی تلاش کرنا یہ سائنس کا کام ہی نہیں ہے یہ سائنس کا سوال ہی نہیں ہے یہ مذہب کا سوال ہے اور یہ مذہب ہی سوال پیدا کرتا ہے جس دن آپ کو سائنس کو مذہب کے مقابلے پر کھڑا کر کے مذہب کو ہوا کیا خرابی کہاں سے ہوئی ہے کہ آپ نے سائنس کو کہا کہ یہ مصطف کے مقابلے کی تھی ہے آپ کو توجے کہ آپ نے ایک گاڑی کو کہا کہ وہ باپ سے زیادہ کاملے کیا ہے گاڑی کو گاڑی کے مقام سائنس کو سائنس کے مقام پر رہنا چاہیے یہ برا باپ چاہتا ہے کہ یہ لائن بند ہونے چاہیے اور میں اپنے بیٹے ایک ساندر سکون سے گفتو کر دوں کہ شور ٹی بی بند ہونا چاہیے تو بلہ بند کر دے رہا ہے میں نے امتہانا کہ آپ پوری زندگی کی دنیا سے گھورا کے سکون لینے کہا جاتے ہو اور انسانیت کی آلٹیمیٹ میراج پتے کیا ہے؟ آپ اس کے اندر سکون لکتا سکنوں سکون جو سائنس جو ترقی جو علم جو معاشرت جو حکومت انسان کو سکون اور اتمنان واری زندگی نہیں دے سکتی وہ انسان کے فائدے کی چیز نہیں دے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بات کی ہے قرآن پاک میں بھی کہ وہ رفکر کر کریں وہ سائنس کی بات نہیں ہوئی تو کس چیز کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے فلسفی کیا کہا ہے فلسفی کا فلسفی کیا کہا ہے؟ فلسفی کا ایک ہے میں نے پہلے تفصیل سے بتایا کہ اللہ کہتا ہے کیسے غورا پکر کرتا ہے؟ کیا آپ ایک hypothesis ٹھیک لے کے جاؤ؟ غورا پکر کس کے بارے میں کروں؟ یہ تفکرونہ فی خلق سماو جو میں نے تخلیق کیا اس کے اندر خلق سماو آپ پہلے دوسری کی تلاش میں رہتی ہو اور وہ تو اگلی دو ستزار صدیانی تلاش کروں گے کیا کہتا ہے نہ تخلیق سے اچھے تمہیں جو کائنات کی تباہی کے وقت پر دے گا نہیں جب تک سائنس مذہب کے تابے رہی ہے اس وقت تک سائنس میں بے شباب اور طریقے کی ترقی انسانی معاشد کی حساب سے کیونکہ مذہب کے جب تابے ہوگی تو سائنس پر اصولوں کے مطابق ترقیق ہوتا رہی ہے مذہب کہتا ہے کہ تم انسانیت کی تباہی کی طرف مار جاؤں لیکن جب سائنس مذہب پر تابے نہیں ہوگی تو ایٹم بم بنائے گی ہیٹرو انجن بم بنائے گی اور 1905 اور 1945 دو جنگے لڑی ہیں انسان پوری پانچ ہزار سال کی تاریخ میں اتنے لوگ نہیں مارے جیتنے سائنس میں مارے ہیں پہ انتہار پندھنا کروڑ بندہ مارے ہیں سارے مذہبوں نے مل کے لڑائی بھی لڑی ہو تو بھی ایک دو کروڑ سے ازار لوگ مارے ہیں سائنس کا بسکلی use depend کرتا ہے کہ آپ اس کو use کریں بہتانے بھی مسئلہ ہوگا انسان کا مسئلہ ہوگا تو انسان اگر اخلاق والا ہوگا تو وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا اسلام کو اگر مذہب نہیں سکھایا ہوگا کہ بچے کو نہیں مارنا انسان کو اگر مذہب سکھایا ہوگا کہ تمہیں درست نہیں توڑنے انسان کو اگر مذہب امتعائے گا کہ اوڑتوں پر ہاتھیں گھنے انسان کو ایک مذہب نمزایا ہوگا کوئی چکلے تو پھر اتحار نہ اٹھائے اس کا پر قطر نہیں کرنا تو وہ انسان انسانیت کے ساتھ جنگ کرے گا لیکن جب انسان کو مذہب سے نکال دیں گے تو اس کے نتیق سائنس کے نتیق پانچ ہزار کیڑے مارنا اور پچاس ہزار انسان مارنا پرابر ہوتا سائنس کو مذہب کے مقالبے پیش کرنے کی کوشش کی ہے سائنس مذہب کے مخالف کبھی کھڑی نہیں ہوتی جس چیز کا وجود ہی گھنگا ہو سائنس اپنی ایڈوکیسی کر ہی نہیں سکتی انسان کے بغیر آپ مجھے بتائیے نا کیا ہے سائنس سائنس کو نئی طور پر اس کائنات کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کو ڈھونڈنے کی طرح آشت اور فکر لگتا ہے کہ اس کائنات میں جو چیز ان میں تکلیق کیا اس کے بارے میں سوچو دیکھو یہ کائنات کیسے تکلیق کیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو پاس ایک گھر موجود ہے آپ اس پہ سوچیں لگ جائیں یہ کامل خان کو انتاز تھا پہلے یہ تو دیکھو کہ اس گھر کی بنیاد کیا تکلیقی گئی اس گھر کی اس کے پاس سٹکچرل ڈیزائن کیا سے ہوا اس گھر کی جارنیمنٹرل ڈیزائن کیا آپ یہ تو سوچ لو جب یہ کمپلیٹ کر لو اور پھر اس کو آر اینٹ پہ آر پھر دیکھو کہ اس کو کیسے تکلیق کیا گیا تھا سمجھتے لیے ہیں کہ ہم اس گھر کے ایک پیلر کو دیکھ پہ ہوئے 3% پوری یونیورس ہے وہ لائٹ میں ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی ہم 1.001% بھی نہیں دیکھ پائے ابھی تک 97% جو ہے ڈارک جس کو ہم دیکھے نہیں ہیں ہم تدا بہت اتنے بڑے کرتے ہیں ساری چیزیں ایڈا اینڈ آ کے مذہب پہ ختم ہوتی ہیں وہ مذہب کوئی بھی ہو سکتا ہے ہاں میں نے کہا دنیا میں نے آپ کو کچھ پرنسپل بتائیں میں نے کہا یہ پرنسپل بدل سے دکھا تو میرے چیلنج جائے ٹھیک ہے آپ دنیا کی کسی جمہوری نظام میں اکثریت کی عمریت اکثریت ہوتے ہیں آپ خیال اکثریت کرتے ہیں دنیا میں جمہوریت آپ کسی پارلیمنٹ میں کانون پاس کرا دو تو کل سے جھوٹ گولنا چوری کرنا اور قتل کرنا جائے گا اچھا ایسے لوگ جو بلکل ہی مذہب سے دور ہو گئے ہیں سائنس کے نام پہ ان کے لئے آپ کو کیا پہلانا ہے سائنس کے نام پہ نہیں گمراہ کیا گیا ہے ان کے لئے آپ کو پہلانا ہے کیا کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک ایڈوکیشن سسٹم ایسا آگیا ہے کہ اس ایڈوکیشن میں کچھ ویسٹرن ویلیوز رکھی گئے ہیں ویسٹرن ویلیوز کو نحی طور پر وہ خاندان کو تباہ کرنے کی بنیاد پہ چلتی ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک تفاہ جو ہیومن رائٹس ایک انجورسٹی میں تقیئی کر رہا تھا میں نے کہا تھا اسلام میں فنڈیمنٹل ہیومن رائٹس کا کوچھ سور نہیں ٹھیک ہے انسانی حقوق نام کی چڑھیا اسلام میں نے کہا مجھا یہ ہے کہ آپ نے ایک قانون بنایا کہ پوری زنیا میں انسانوں کے اٹھارہ حقوق ہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام اس کا حق کہا نیشنیلٹی اس کا حق کہا سید اس کا حق کہا تعلیم اس کا حق ریکریشن اس کا حق کہا اس کا حق اس کے مطابق اگر ایک ملک پانچ لاکھ بوڑے بہتری نوڑ ایج ہوم میں رہتے ہیں جہاں ریکریشنل فسلٹی بھی انسان ہے جہاں ان کو نرسنگ کیئر موجود ہے جہاں ان کی نیوٹریشن بیلی اس کا حق سب بھی دکھا جائے لیکن اللہ ان پانچ لاکھوں پر لانت بیٹھتا ہے جہاں سے وہ پوڑے ایج نکل گئے ہیں اللہ رشتے سے آپ کے ڈرمان کرتا ہے ماں کا جہاں کھا ہے باپ کا جہاں کھا ہے بیٹی لے جاتا ہے پیپی کرے جاتا ہے پڑوسی کا جہاں کھا ہے معاشرے کا جاتا ہے خاندانی انسٹویشن کو تھوڑا ہم نے عورت کو لاکھے پاہ بازار میں کھڑا ہے دیکھنے والے جو ہمارے ویورز ان کے لیے اُن عورتوں کے لیے جو ہمارا انٹرویو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اگر وہ معاشرے میں کام کر رہی ہیں وہ آفیس میں کام کر رہی ہیں اگر وہ باہر اندر جا رہی ہیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے وہ تو جل ویاین Gel рез sed لیکن پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ جو مرضی تعلیم حاصل کر مکسد تغرق میں یہ رکھا ہے کہ اپنے اولاد کو آپ نے تو پہلے اس کو دنیا کا انسان اچھا بناو اور ساتھ ساتھ اس کو یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ صرف پرائٹی کا پورے کا پورا سلبس اللہ نے لکھا یہی ہے اور اس کائنات کا بھی سلبس لکھا یہی ہے بڑا آدمی بننا ہی اس لیے ختم ہو گیا دنیا کے اندر کیونکہ بڑی ماںیں اس طرح کی مر گئی بہت چھوٹی ہے اور یہ ساتھ آپ کے اتنے سارے وقت کا اور میں آپ کا بہت مشکور آپ نے اتنا سارا ٹائم دیا آپ نے بیزی شڑیوں میں سے ہمیں اتنا سارا وقت دیا ناظرین اوریا صاحب کے ساتھ ہماری ایک چھوٹی سے ملاقات تھی بلکہ چھوٹی نہیں کافی لمبی ملاقات ہو گئی ہے سائنس اور مذہب کے بارے میں جو انہیں اوریا صاحب نے جو باتیں بتائیں اس کے مطابق سائنس مذہب کے تابع ہے اگر سائنس کو مذہب سے نکال دیا جائے یا مذہب کو سائنس سے نکال دیا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر سروائب نہیں کر سکیں گے مذہب جب تک تابع رہے گا سائنس کے ساری جب تک سائنس تابع رہے گی مذہب کے تب تک ہمارا سب کچھ ایک فلو میں اور ایک ٹریک پہ چلتا رہے گا لیکن جو ہی سائنس جو ہے مذہب سے الادہ کی جائے گی سیپریٹ کی جائے گی اور جن لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش کیا انہوں نے اس چیز کا خنیازہ بھی بھوک انشاءاللہ پھر کسی نئے انٹرویو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور کسی نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے اگر انٹرویو آپ کو پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ویڈیو کو اور نیچے کومنٹس ضرور کریں کسی بھی قسم کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوششن ہے تو ہم سے ضرور آپ تک کریں تاکہ ہم اس کا جواب آپ تک ضرور بچائیں بہت شکریہ اور یہ سب آپ کا بھی اور بہت شکریہ آڈینس انشاءاللہ پھر کسی نئے انٹرویو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ